اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج ریکھ کر آئیوں میں آپ سب کے لیے بہت مزیدار پکوڑوں کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی تو دوستو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یمی پکوڑے بنتے ہیں تو چلیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو پکوڑا بنانے کی اجزاء بتا دیتی ہوں کہ یہ پکوڑے بنانے کے لیے میں کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے تو میں آپ کے ہاتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے تو یہ میں نے لیا ہے چھے عدد ہری میرچیں جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے دو عدد پیاز لی ہے اس کو بھی میں نے باریک کاٹا ہے یہ میں نے لیا ہے دو عدد آلو اس کو بھی میں نے باریک کو لمبا کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک کپ بیسن اور اس کے علاوہ مسالوں میں لیا ہے میں نے اجوائن نمک کسوری میتھی ہلدی پاودر انار دانا سکردنیا کا پاودر سونف کے تھوڑے سے دانے اور یہ کوٹی ہوئی لال ملت تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کہتا ہے آپ نے ایک باؤل کے اندر آلو ڈالنے ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز اور ہری ملت شامل کر دیں گے اور اب میں اس کے اندر یہ تمام مسالے شامل کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو سپون سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالے اور سبزیاں جو ہے مکس ہو جائیں اور اب میں اس کے اندر دو کب بیسن شامل کر دوں گی بیسن شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کا جو ہے گھاڑا گھاڑا سا مکسر تیار کر لیں گے اور اب مکسر تیار ہو چکا ہے ہم اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں کڑھائی میں اوائل ڈالیں اور ہاتھ یا سپون کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے مکسر کڑھائی میں ڈالتے جائیں تو یہ دیکھیں میں نے سارا میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکسر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو آپ اس کو آہستہ آہستہ پلٹ لیجئے تاکہ یہ اچھے سے دونوں طرف سے پک جائے ایک طرف سے پک چکے ہیں اب میں اس کو پلٹ کر دوسری طرف سے پکاؤں گی تو آپ نے اسی طرح سے تمام جو پکوڑے ہیں اس کو پلٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے دار سے ہمارے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں بہت ہی یمی پکوڑے بنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پکوڑے ہیں دونوں طرف سے اچھے سے پک کر فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور ہم اسے پلٹ میں ڈال کر چٹنگ کے ساتھ یا رائیتے کے ساتھ پیش کریں گے تو لیجئے جناب بہت ہی مزے دار سے ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں آئے ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ